اسلام میں شجرکاری اور صفائی ستھرائی کی اہمیت و افادیت زیادہ ہے قاضی مشہود تاہری جماعت اسلاح المسلمین کے صوبائی عہدداران کا زلہ ٹنڈو علایار کا دورہ جماعت اسلاح المسلمین سندھ کے عہدداران صوبائی صدر قاضی مشہود تاہری نائب صدر اول اشرف جتوئی صوبائی فائننس سیکرٹری اقبال صوبہ تاہری نے زلہ ٹنڈو علایار کے دورے پر پہنچے اور زلے کی چھے ماہ کی تنظیمی کا کردگی کا جائزہ لیا اور تنظیمی ریکارڈ بھی چیک کیا اس موقع پر زلے کے معزز خلفہ کرام ٹنڈو علایار زلی عہدداران سے تنظیمی امور اور صوبہ سندھ کی جانب دیگئے ترجیحات پر تفصیلی بات چیت ہوئی جبکہ صوبائی رہنماء قاضی مشہود تاہری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی طور میں محبوب سجن سائن سفیر امن و محبت ہیں اسلام میں شجرکاری اور صفائی سترائی کے اہمیت و افادیت زیادہ ہے خون کا آتیاں دینا بہترین صدقہ ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوا کر ذمہ داری سے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں انہوں نے کہا کہ جماعت اسٹاہور مسلمین پاکستان اور اس کی زیلی تنظیمات جمعیت علماء تاہریہ روحانی طلبہ جماعت انجمن نونحال تاہریہ اپنے قائد و رہبر کے پیغامات اور امن و محبت کو پھیرا رہی ہیں اور چھے نکات صحیت تعلیم تجارت ماہول و برداشت سائنسی علوم کی تعلیم حاصل کرنا اور ان سے استفادہ کرنا خدمت خلق کا شعور بیدار کر رہی ہیں ہم ان چھے نکات پر عمل پیرا ہو کر تمام مسائل سے چھتکارہ حاصل کر کے پاکستان کو خوشحال تعلیم یافتہ سرسب، سہتمند اور امن و محبت کا غیوارہ بنا سکتے ہیں آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں آپس میں برداشت، تحمل، بردباری کا رویہ اپنانا چاہیے دوسرے کی نکتہ نگاہ اور دوسرے کے وجود کو کھلے دل سے برداشت کریں آپس میں بغض، گینہ، ادم برداشت کو ختم کریں اختلافات پیدا کرنے والوں سے ہوشیار رہیں انہوں نے مزید کہا کہ قرآن کریم فساد و علاقائی، لسانی، مذہبی اور گروہی تاثبات پھیلانے کو قتل سے بھی برا قرار دیتا ہے اور تفرقہ بازی سے منع کرتا ہے خیرخواہی کی جذبات نیک سلوک کا سبب ہوتے ہیں اور ان سے معاشر میں امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو مصدود کرتا ہے اقویت بہامی تقویت کا باعث ہے موسیقی